باتشیت کرنے کے لیے جمہو کشمی کے پورف ڈیپٹی سیم کویندر گپتا جی ہے کویندر گپتا جی محبوبہ مفتی نے ستیپال ملک کی سٹیٹمنٹ کو دورایا ہے کچھ در پہلے ٹویٹ کیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاجپا وش دوہزار چوبیس کے جنابوں کو جیتنے کے لیے کچھ بھی کروا سکتی ہے اس طرح کی ٹپنی محبوبہ مفتی کی ٹویٹ کے مادیم سے دیکھی ہے اور ستیپال ملک نے بھی اسی طرح کا بیانات دیا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جمہو کشمیر کو لے کا دیکھیں ان لوگوں کی بھاشا کیسے چینج ہوتی ہے یہ ہی موڈی سرکار کی تعریف کیا کرتے تھے وہی حال ستیپال ملک کا ہے جب ان کی پونچ پر پیر رکھا جاتا ہے تو اس پرکار کی باتیں کرتے ہیں تو بھارتی انتہا پارٹی نے ایک صحیح پرشاسن دیا ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ لوگ بھارت پا کے سمارتن میں آتے ہیں تو وہ کچھ بھی ٹویٹ کر رہی ہیں ان کی فرسٹیشن سامنے آ رہے ہیں ستیپال ملک کہہ رہے ہیں اور محبوبہ مفتی اسے ٹویٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی اپنی اگھٹنا بھاچپا کروا سکتی ہے اور آپ ابھی ہریانہ میں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ حالات اتپن ہوئے ہیں آپ ان چیزوں کو کس طرح سے مدنے نظر رکھتے ہیں ان تیکھا ٹکنیوں کو لے دیکھیں یہ جانچ کی جا رہی ہے منی پرکا بھی سی بی آئی کو جانچ دی گئی ہے ہریانہ کی بھی دی جائے گی کون لوگ یہ بپکش پہلے بھی کسان اندولن کے مادیم سے دیش میں محول خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اب یہ دوہزار چوبیس کے الیکشن کو دیکھتے ہیں بہت کچھ کرنے والے ہیں یہ کسی بھی طرح بکنے والے ہیں اور راحل گاندی اور ان کے بپکشیوں کی جو بھاشا ہوتی ہے وہ دیش اپنی ستہ پرابت کرنے کے لیے دیش کو برباد کرنے کے لیے تک تیاری تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جمہور کشمی کے پورو دیپٹی سیم کا ویندر گپتہ تھے جنرل نے ساف طور پر جو ہے ویپکش پر نشانہ سادہ ہے وہ اس طرح کی تیکھا ٹپنیا اور اس طرح کا پریاس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ورش دوہزار چوبیس میں جیت بھاجپا کی تیہ ہوگی نمازکار